اسلام علیکم and good morning Welcome back to my channel today's menu جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی food clock کے part 2 میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مری کے مال روڈ پر کس طرح کا breakfast serve کیا جاتا ہے تو چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مال روڈ پر صبح کے time کیسا منظر ہے بہت سی لوگ یہاں پر موجود ہیں breakfast کے لیے یہاں پر پوڑیاں, چنے, حلوہ, نان, نہاری, انڈا, پراتھا اور ہر قسم کا ناشتہ پایا جاتا ہے تو breakfast کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے جس restaurant کا اس کا نام ہے محمدی نہاری اور ہم نے order کی ہے beef نہاری نہاری کے ساتھ ہم نے نان order کیے ہیں اس کے علاوہ ہم نے انڈے اور پراتھے کا order بھی کیا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار omelette تھا breakfast کو سب نے بہت enjoy کیا اور بہت مزے سے کھایا آپ بھی جب مال روڈ پر آئیں گے تو یہاں کا breakfast ضرور کیجئے گا اور ناشتی کے بعد جب تک چائے نہ پی جائے تب تک مزہ نہیں آتا لہٰذا ہم نے order کی تھی چائے تو ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں عثمانیہ ہوتل کے پاس stop بنا ہوا ہے پندی پوائنٹ جانے والی کار کا اور یہاں پر ہم اس کار کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بازار میں گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے لوگوں کی تو گائز گاڑی آ چکی ہے اور اس پر بیٹ کر ہم پہنچنے والے ہیں پندی پوائنٹ چیئر لیفٹ تک اور یہاں پر گھوڑے بھی موجود ہیں ہارس رائیڈنگ کے لیے اور چیئر لیفٹ کے ٹکٹ ہم نے لے لیے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیئر لیفٹ کی اینٹرنس ہے یہ اور اس سے پہلے اوپر سے آپ کو بہت ساری سیڑھیاں اتر کر نیچے آنا پڑتا ہے یہاں پر لائٹ گئی ہوئی تھی اور یہ لوگ جنریٹر سے چیئر لیفٹ چلا رہے تھے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے چیئر لیفٹ کو ریسٹ دیا ہوا تھا تو جیسے ہی چیئر لیفٹ چلنا شروع ہوگی تو ہم بیٹھ جائیں گے اس کے اندر اور آپ کو سیر کرائیں گے چیئر لیفٹ کی موسیقی 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 نہایت ہی دل فریب مناظر ہیں یہاں کی بلندو والا پہاڑ اور دھرخت آپ کو اپنے سامنے نظر آئیں گے اور نیچے جب آپ دیکھیں گے تو آپ تھوڑا سا ڈر بھی محسوس کریں گے لیکن آپ اس چیئر لیفٹ کے سفر کو بہت انجوائی کریں گے اور میں آپ کو ضرور ریکمین کروں گی کہ آپ پنڈی پوائنٹ آ کر اس چیئر لیفٹ کی سیر ضرور کریں موسیقی 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 تو چیئر لیفٹ کی سیر کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں باہر پنڈی پوائنٹ کے بازار کی طرف اور یہاں پر ہارس رائیڈنگ کے لیے بہت سے گھوڑے موجود ہیں جہاں پر بچوں نے بہت انجوائی کیا ہے اور ہارس رائیڈنگ کی ہے اور یہاں پر کھانے پینے کی بھی بہت سی اشیاء موجود ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی موسیقی موسیقی پکوڑے سموسے رول اور انڈے گرمہ گرم اور ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں تو واپس پہنچ چکے ہیں ہم لوگ مال روڈ کی طرف اسی گاڑی میں بیٹھ کر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کی بھی بہت سی یہاں پر دکانیں ہیں اور یہاں پر ہر قسم کا ڈرائی فروٹ ملتا ہے اور یہاں سے بہت سے لوگ ڈرائی فروٹ لے کر اپنے شہروں کی طرف واپس جاتے ہیں مال روڈ پر کون آئس کریم ہارٹ چوکلیٹ گرمہ گرم کافی چائے اور ہر قسم کی دکانیں موجود ہیں شاپنگ کے لیے آپ کو یہاں پر ہر چیز ملے گی گرم ٹوپیاں مفلر اونی کوٹ سویٹرز اور بچوں کے کھلونے اور غرص یہ کہ یہاں پر ہر طرح کا سامان اور جیلری اور سب کچھ پایا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ کھانے پینے کی بھی ہر چیز یہاں موجود ہے دوپہر کے کھانے کے لیے ہم نے لاہور بروسٹ ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا اور یہاں پر ہم نے ونگز اور بروسٹ کا آرڈر کیا تھا جو کہ بہت ہی مزیدار تھا اور آپ بھی اس کو انجوائے کیجئے گا رات ہو چکی ہے اور ہم اپنے ہوتیل میں واپس آ چکے ہیں کل ہمارا پی سی بھور بن جانے کا پروگرام ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم آپ کو پی سی بھور بن کا وزٹ کرائیں گے تب تک لیے thank you اور اللہ حافظ